مجھے شوید ہیں ہمیں ملطا ہی ہے ٹک ٹکٹا کے لئے یہ ملتا ہی ہمیں یہ ہے جب ہمیں ملتا لائے پاسٹا پاسٹا اور پاسٹا یہ ملتا ہے پاسٹا اور پاسٹا میں اس کے ساس ٹیار ہے پاسٹا میں اس سے پیپر پھر میں نے چلی فلیکس ڈالیا ہے لال مرچ ڈالیا ہے میں سوچی ہوں کہ اس میں تھوڑا سا دھنیے کا پاودر ڈالوں سٹارٹ میں نے اسے کیا کہ سب سو پہلے میں نے اوائل گرم کیا ہے بٹر ڈالیا ہے پھر میں نے اس میں تھوڑا سا ادھرک لہسن کا پیش ڈالیا ہے مرچ پھر میں نے ایسے کو دھنیے داری ہے اسے کونٹینیوزلی سٹر کرنے بہترین ہے ورنہ یہ آپ کے نا یہ جل بھی جائے گا اور تک کنسسٹنسی نہیں آئے گی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہاں پر میکرونی بھائل ہو رہی ہے پھر میں نے اوری گہنے ڈالیا تھا اور اوری گہنے میں نے ڈالیا بھول گئی تھی تو اپ میں اوری گہنے ڈالتی ہوں اس کے کنسسٹنسی آگئی ہے اور اب میں چلتی ہوں اپنی اس کے طرف میکرونی کی طرف اور یہ میکرونی بھی پوری بوائل ہو چکی ہے اب میں ڈالتی ہوں اس میں اور اس کو میں نے گاڑا کرنے کے لیے توری چھے میں نے اس میں میدہ بھی ڈالے تاکہ اس کی جو ہے نا وہ پیمی کنسسٹنسی آجائے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں موزرلہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہارڈ ہوئی بھی ہے اس جیسے میں اسے پیلر سے گریٹ کر رہی ہوں بڑھنہ یہ گریٹ نہ ہوتی ٹھیک ہے جی اب اسے ہم سٹیل کر لیں گے ہماری وائٹ سوس تیار ہے تو یہ دیکھیں میں نے میکرونی بوائل کر لی تھی اب میں اسے میکرونی کو اپنی سوس میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اور چکن جو ہے وہ میں نے پہلے سے بوائل کیا ہوا تھا بوائل کیریوں بنایا ہوا تھا وہ میں بہت ہی ڈال دوں گی اور اگر آپ چاہیں تو یہ وائٹ سوس پاسٹا یہ اس کے اندر چلی گئی اب میں اسے میکس کر لوں گی ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر اور بھی چیز ڈال سکتے ہیں لیکن میں اتنی زیادہ چیز پسند نہیں کروں گی تو بس یہ اتنی چیز ہی کافی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چکن میرے پاس پہلے سے ہی موجود تھا تو یہ میں چکن ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اور میں اسے اچھے سے میکس کر لوں گی اور ہمارا وائٹ سوس پاسٹا جو ہے وہ بلکل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اپنا چکن بنا لیا تھا اب میں نے اس کو اپنے چکن میں چکن کو میکرونی میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے اور یہ اسی کنسسٹنسی میں آگیا ہے ہمارا وائٹ سوس پاسٹا تیار ہے بس اب میں اسے پیٹ میں نکال لوں گی اور یہ دیکھیں کہ تو یہ دیکھیں یہ ہمارا پاسٹا بلکل ریڈی ہے اور شکل سے دیکھیں کتنا اچھا اور کتنا مزے کا کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے اب میری بہنہ آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہے کہ یہ کیسا ہے بنایا ہے بہت یمی یہ لٹر کی بہت یمی ہے اگر آپ لوگ اپنے گھریں بنائیں اور مجھے بتائیں کہ پاسٹا کیسا بنایا ہے اوکے اللہ حافظ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیر اچھے ہوں گے اور ٹھیک ٹاک ہوں گے تو مجھے بتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے میری پاسٹے والی ویڈیو دیکھی ضرور دیکھی ہوگی اور اگر آپ کو وہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ جائیں اور اس کو ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کومنٹس میں کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے ٹھیک ہے اور اب ہم پڑھتے ہیں دروش شریف عوض باللہ منشت عن الرجیم بسم اللہ الرحوان الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی علی محمد وعلا آل عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد انکا حمید ومجید تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آج کا جو ہمارا ڈریس ہے وہ ڈا گرین کلرکہ ہے اور اس کی ایسی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے اچھا جی ڈا گرین کلرکہ ہے اور یہ فروک ہے دیکھ سکیں آپ لوگ اور میں اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی ڈیٹیلنگ ایسی ہوئی تھی ہے سب سے پہلے جو ہے اس کا گلہ گول ہے ٹھیک ہے گول گلے کے ساتھ ہے اور اندر جو ہے وہ ہم نے کیوئی ترپائی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے لیا کپڑا کپڑے کے ہم نے بٹنز لگوایا ہے اور بٹنز میں آپ کو اجازتی ہوں کہ کتنے بٹنز لگوایا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آر نو دس گیارہ بارہ 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 بٹنز ہیں اور اگر آپ چاہیں تو نیچے اینڈ تک بھی بٹنز لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں نہیں لگوائے اور یہ جو ہے انارگلی فروک ہے کلیوں والا فروک بھی جی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تو موسٹی کلیوں والا ہی فروک کہتی ہوں اور اب آپ کو بھی یہی عادت ڈالنے ہوگی کہ میں سارے جن میں کلی دلی بھی ہوتی ہے تو میں انہیں کلیوں والا فروک ہی کہتی ہوں ٹھیک ہے بلکل سیمپل چاہ ہے کوئی اس میں زیادہ ڈیٹیلنگ نہیں ہے کہ ULBR کے لیے اچھا ہے کالیج گلز کے لیے اچھا ہے اور جو یونیورسٹیز آتی ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح اور شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بٹن سو میں نے آپ کو بتا دیئے گلہ بھی میں نے بتا دیا اب میں نے جو کپڑا لیا تھا وہ اس کے لیے آپ کو زیادہ کپڑا زیادہ لینا پڑے گا اور میں نے لیا تھا کپڑا اس کے لیے دو دو سوٹ دو سوٹ نہیں مطلب کمیز اور شلوار دونوں پانچ گلز میں نے اس کے لیے کپڑا لیا تھا تو سب سے پہلے چیک کر لیتے ہیں کتنی کلیاں ڈلینی ہیں یہ چھوٹی کلی سب سے پہلےDie چھوٹی کلی ہے آپ کوие přigansکیں یہ چھوٹی کلی ہے بڑی کلی ہے پہ یہ دنمیان میں سے کانٹ ہوا ہے ٹھیک چھوٹا ہے پہ یہ بڑی کلی ہے پhouse کچھو rust پھر یہ بڑی کلی ہے اور یہ سائٹ پر یہ چھوٹی کلی ہے ٹوٹل جو ہے یہ جو بڑی کلیاں ہیں وہ کتنی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے کلیاں کا فروگ ہے اور سائٹوں پر جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی کلیاں ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو اس کا گھیر چیک کر آ دیتی ہوں اس کا گھیر کتنا بڑا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک سائٹ سے پکڑا ہوا ہے گھیر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جہاں پر یہ دیکھیں یہ کلیاں اوپر سے آ رہی ہیں اور یہ جب آپ گھومتے ہیں تو اس میں بہت اچھی لکھ آتی ہے آپ کی ٹھیک ہے اور سلیوز بھی بلکل سمپل سی ہیں یہ دیکھیں سلیوز سمپل ہیں اور میں اس کو جو پیر اپ کرتی ہوں وہ میں بلیک ٹاؤزر کے ساتھ کرتی ہوں اور بلیک ہی میں جو لیتی ہوں بلیک دوبٹہ لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی اور اور لکھ ہے بلکل سمپل سا ہے بہت اچھا ہے بہت ایلگنٹ ہے میں آپ کو یہ دکھا دیں کہ آپ اسے کیسے سٹائل کر سکتے ہیں اور کیسے اسے کیری کر سکتے ہیں کیا جیولری پہنیں گے کیا میک اپ کریں گے وہ میں آپ سب کچھ پتا ہوتیوں آپ کو تو چل تو اوورال لکھ دیکھ لیں اس کی ایسی ہے اور میں نے کیونکہ بہت زیادہ سمپل تھا اس کو اس سے جیسے میں نے اسے جو پیر اپ کیا ہے وہ بلیک چیزوں کے ساتھ پیر اپ کیا ہے یہ دیکھیں اور اور لپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی ٹھیک ہے بلیک شوز ہیں اچھا جی میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گئی تھی کہ جو نیچے والی جگہ ہے نیچے والی جگہ پہ میں نے لگوائی ہے میں نے کروائی ہے ترپائی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ سوی سے کروائی ہے یہ ترپائی ہی اچھے لگتی ہے جب آپ پہنیں مطلب مجھے تو لٹرلی ترپائی پسند رہے اور ترپائی سے آپ کی کپڑے میں نفاست بھی آ جاتی ہے اچھا تو اور جو سلیوز کے بازو ہے سلیوز کے جو آگرالی جگہ ہے تو وہاں پہ میں نے یہ ترپائی ہی کروائی ہے اچھا جی تو اب آ جاتے ہیں جلوی کی طرف سب سے پہلے میں پہنوں گی سب سے بڑی رنگ ٹھیک ہے یہ بڑی رنگ پہنوں گی کیونکہ مجھے بڑی رنگ رنگ سی پہننا پسند ہے اور کیونکہ اور یہ پھرگ بہت ہی زیادہ سیمپل ہے تو میں پہنوں گی بڑی رنگ اور اس رنگ کے ساتھ آپ کو کسی اور چیز کی پہننے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک ہی رنگ پہنے ٹھیک ہے کیونکہ بڑی ہے اس و جیسے ایک ہی رنگ پہنے اور یہ ٹاپس پہنوں گی تھوڑے نگو والے ہیں دیکھیں یہ یہ ٹوپس پہنوں گی میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ بھی میں نے لوکل مارکیٹ سے ہی لیے تھے ایتھنگ یہ 300 یا 350 کیلئے تھے کیونکہ یہ جو ہے یہ تھوڑے نگ وغیرہ کافی لگے میں ہے اس پہ تو اسے جیسے تھوڑے مہنگے تھے اور یہ چھوٹے ہی ہیں ٹھیک ہے یہ کسی بھی آپ کالیج میں پہن کے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈریس جو ہے میںpe pagstv stay more watch rank PERFOOC اور جو ایسی چیزیں نہیں پہننا پسند کرتے ہے جن پہ نگ وغیرہ ہو یا وہ اس یہ بھی تو اُن کے لیے میرے پاس ایک حل ہے وہ پہننے گے جنکیاں ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ جنکیاں رکھی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ میں نے لیا ہے لوکل مارکت سے آپ کو دو سو79 سے 1500 تک کیا młod decision ہمیں ٹھیک ہے یہ جب جنکیوں کا fashion چلا تھا مجھے بہت اچھی لگو تھے اچھی تا میں نے یہ لوس کی اور یہ دیکھیں اچھا اور یہ بات بتانا تو بھول کے یہ جو میں نے رکھا ہے یہ ہار ہے ٹھیک ہے یہ ہار ایسا ہے کہ یہ صرف آپ کے گلے تک آئے گا اور گلے سے میچے نہیں آئے گا جساں مالا ہوتی ہیں ویسے نہیں آئے گا یہ صرف گلے تک آئے گا کیونکہ گلہ دیکھیں صرف گول گلہ ہے اور سمپل چاہ ہے تو میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس دفعہ لوکٹ بھی میں آپ کو اپنا دکھا دوں اور لوکٹ بھی اگر آپ اسے ساتھ پہنیں گے تو یہ اچھا رائے گا اور چلتے ہیں اپنے شوز کی طرف تو شوز میں جو ہے وہ میں نے پہلیے ہیں بلیک بورجان کے شوز ٹھیک ہے بلیک بورجان کے شوز لیے ہیں میں نے یہ دیکھیں یہ بورجان اس پہ لکھا ہوا ہے یہ بلیک شوز ہیں اور یہ میں نے لیے تھے اچھے دو ساتھ دو ستین چال پہلے اور ریٹیل میں لیے تھے تک کہ برین ڈھائی سے تین ازار کے پڑھ گئے تھے اب تو بورجان بھی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا لیکن یہ مجھے تب بہت پسند آئے تھے جیسے میں نے یہ ریٹیل میں لیے لیا ورنہا میں سیل میں سے ہی چیزیں لیتی ہوں ٹھیک ہے جی اور اللک ایک دفعہ پھر دیکھ لیں آپ لوگ ٹھیک ہے جی امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ سوٹ اچھا لگا ہوگا ایک دفعہ پھر میں گھما کے آپ کو صحیح تریکی سے اچھی تریکی سے صحیح چیزیں دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں بہت 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 بہ